اللہم شلوم خدا و خدا خدای الرحیم کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو تین مین فارمز ہیں عبرانی زبان لکھنے کی تیسے تو بہت ساری ہیں ورزنز لیکن تین یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کی ہیبرو نالج اچھی ہو سکے پہلی جو ہے وہ ایشنٹ ہیبرو ہے جو کے پیٹوگرافیک لانوجہ یعنی تصویری زبان ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے پیلو زبان کو اور پیلو کو بھی دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پیلو ہیبرو کیا ہے ٹھرڈ نمبر پہ ہم جو ہے وہ مارون ہیبرو کو بھی ساتھ میں ٹچ کریں گے تاکہ ہم دونوں کا میننگ جو ہے وہ کمبائن کر کے سیکھ سکے پہلا جو عبرانی غرف ہم سیکھیں گے وہ ہے علیف علیف کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے آہ آہ کا جو ساؤنڈ ہے یہ آہ سم ٹائم جو ہے وہ ورڈ کی بگننگ کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن سم ورڈز کے اندر ہوتا ہے کچھ مرتبہ جو ہے یہ نیبر کرتا ہے کہ وہ ورڈ جو آ رہے اسے علیف کے بعد وہ اس کا ساؤنڈ کیا بناتا ہے تو ہم سیکنڈ بات کی طرف بڑھتا ہے یعنی کہ ایشنٹ ہیبرو کے اندر پیٹو گراف میں جو ہے یہ کچھ اس طرح سے تھا جو یہ سمبل آپ کے سٹوپ کر رہوں میں یہ کیا سا دیکھ رہا ہے آپ کو کیا آئیے بلکل ٹھیک یہ آکس کا ہیڈ ہے لیکن اس کا ایک میننگ بھی ہے اور وہ میننگ کیا ہیں اس کا میننگ جو ہے وہ سٹریندھ ہے طاقت پاور لیڈرشپ ہے اور یونٹی ہے اس کا مطلب جو ہے وہ فرسٹ ہے پہلا ہے اور اس کا مطلب کرون بھی ہے تاج ہے اس کے کچھ اور بھی ایڈیشنل میننگ ہیں لیکن فی الحال ہم جو ہے وہ اپنے لیسن کے اندر لینی کو رکھیں گے اور ایسا تو ہے نی ہماری اردو میں انگلیش میں لیکن اس کے اندر ضرور ہے برانی زبان میں کہ ہر ایک الفیٹ کی جو ہے وہ ایک نیومریک ویڈیو بھی ہے تو علیف جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک نیومریک ویڈیو رکھتا ہے اور وہ ہے ون یعنی کہ ایک تو آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ پیلیو ہیبرو کے بارے میں تو پیلیو ہیبرو کے اندر جو ہے علیف کچھ اس طرح سے جو ہے وہ دکھتا ہے ایک سٹریٹ لائن ہے جس کے اندر دو لائنیں کروس کے اندر لگی ہوئی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ون ہے جو وی کے ساتھ جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے تو آگے موڈرن ہیبرو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ موڈرن ہیبرو کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ہے تو ایک لائن ہے جو کہ سٹریٹ نظر آتی ہے اور پھر ایک کرو لائن ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ایک اور کرو لائن ہے جو کہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہ تینوں لائن مل کر جو ہے وہ موڈرن ہیبرو میں علف کا ساند دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لفظوں کو کچھ ورڈز کو جو کہ ایکچلی شروع ہوتے ہیں علف سے تو پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے ہارتس ہارتس کا مطلب ہے ارتھ یعنی زمین سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ہے آبا آبا کا مطلب ہے فادر یعنی کہ والد صاحب ہر جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے آمہ آمہ یعنی مدر ما جس کو ایمہ بھی جو ہے وہ سن ٹائم پرناؤنس کیا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا فرسٹ لیسن جو کہ ہیبرو آلفابیڈ علف پر تھا اور علف کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ اس کی پیٹو گرافک لینویج کو دیکھا پیلو لینویج کو دیکھا اور موڈرن ہیبرو کے اندر علف کو کیسے لکھا جاتا ہے اس کو دیکھا اور ساتھ میں ہم نے تین ورڈ بھی سیکھے ملتا ہوں میں نیکس ویڈیو میں ٹک کیا شلام